بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے علی حمزہ اور آج میں طالبان کے حوالے سے افغانستان کے حوالے سے ہی ایک آج کی سب سے بڑی خبر لے کر آیا ہوں دوستو یہ خبر بیسے ہی آگ لگا دینے والی ہے جیسا کہ طالبان نے قابل پر حملہ کیا تھا اور پھر اس پر قبضہ بھی کر لیا تھا اور پھر پورے افغانستان پر آپ قبضہ کر لیا ہے اور آج کی خبر یہ ہے کہ طالبان نے پورے افغانستان پر اپنے حکومت کا اعلان کر دیا ہے اور بہت سے بڑے بڑے لیڈروں کو بہت سے کون کون سعودے دیے گئے ہیں وزریعظم کون بنے ہیں صدر کون کون بنے ہیں یہ بھی انونس کر دیا گیا ہے اور دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ افغانستان کی وزریعظم پی ایم حسن اکھاند بنے ہیں دوستو یہ وہ شخص ہے جو کہ پاکستان سے اب بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے اور یہ اتنا ہی انڈیا کے خلاف بھی ہے دوستو پی ایم حسن اکھاند کے وزریعظم بنے خبر آتے ہی پورے انڈین میڈیا میں آگ لگ گئی ہے اور پورا انڈین میڈیا رونے لگ گیا ہے تو دوستو آگے چل کر میں آپ کو پی ایم حسن اکھاند اور ملہ حیبت اللہ اکھاند زادہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کون ہے دوستو یاد رہے کہ ملہ حیبت اللہ اکھاند زادہ اس پی ایم حسن اکھاند سے بھی بڑے عوضے پر فائز ہے اور یہ تمام طالبان کا لیڈر ہے تمام طالبانوں کا سب سے بڑا سربراہ ملہ حیبت اللہ اکھاند زادہ ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ طالبان نے کس طرح اسرائیل کو للکارہ ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کون کون سے عوضے پر کس کیس کو رکھا گیا ہے افغانستان میں تو دوستو ملہ حیبت اللہ اکھاند زادہ امیر المومنین ہوں گے یعنی کہ حکومت کی رہنمائی اور سرپروستی کریں گے ملہ محمد حسن اکھاند کو وزیراعظم بنے گیا ہے اور ملہ عبدالگنی برادر کو نائب وزیراعظم بنے گیا ہے جبکہ دوسر نائب وزیراعظم ملہ عبدالسلام حنفی ہیں مولوی محمد یاکوب وزیر خارجہ سراج الدین حکانی وزیر داکلا مولوی امیر خان متقی وزیر خارجہ وزیر خزانہ ملہ حدیت اللہ بدری وزیر تجارت کاری دین حنیف وزیر قانون مولوی عبدالحکیب وزیر تعلیم مولوی نور اللہ منیر اور وزیر حجو اوقات کا عوضہ مولوی نور محمد ساکیب کو دیا گیا ہے جبکہ وزیر سرحداتو قبائل کا عوضہ ملہ نور اللہ نوری کو دیا گیا ہے جبکہ وزیر مہاجرین کا عوضہ حاجی خلیل الرحمان حکانی کو دیا گیا ہے نجیب اللہ حکانی کو وزیر معاصلات اور وزیر ہائر ایڈوکیشن کا عوضہ عبدالباقی چیفہ فارمی سٹاف کاریب حسیع الدین جبکہ ڈائریکٹر آف سینٹرل بینک کا عوضہ آجی محمد ادریس کو دیا گیا ہے تو دوستو یہ تھے کچھ عوضے جو کہ طالبان کو دیئے گئے ہیں تو آئیے اب بات کرتے ہیں پی ایم حسن اکانڈ اور ملہ عبت اللہ اکانڈ زادہ کی کہ وہ کون ہیں تو دوستو طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے افغانستان کے دارالحکومت قابل میں ایک پریس کانفرنس میں ابوری حکومت کے لیے کابینہ کے عراقین کے ناموں کا اعلان کیا لیکن ان کے سب سے بڑے لیڈر تھے ملہ بیت اللہ جو کہ طالبان کے روحانے پیش پان کے طور پر بھی نظر آتے ہیں اور یہ ماضی میں بھی بہت سے کارنامے کرتے رہے ہیں یہ ملہ بیت اللہ اس وقت طالبان کے موجودہ امیر المومنین بھی ہیں اور مولوی حیبت اللہ اکنزادہ کو دوہزار سولہ میں جب طالبان کے سابق سربراہ ملہ افتر منصور کی ڈرون اٹیکس میں جب ان کے حلاکت ہو گئی جب ان کو شہید کر دیا گیا تو ان کے بعد ان ملہ حیبت اللہ کو ہی سربراہ بنائے گیا تھا یہ طویل عرصے دکھ طالبان کے سینئر جاج کے طور پر بھی رہے ہیں اور حیبت اللہ کی جانب سے فتوے بھی جاری کیے جاتے رہے ہیں ملہ حیبت اللہ اکنزادہ کی عمر تقریباً ساٹھ سال کے قریب ہے اور انہوں نے اسی کے دہائی میں سوویت یونین کے خلاف جنگ میں ملہ عمر کے ساتھ نائب کے طور پر حصہ لیا تھا ان کا شمار طالبان کے بانی عراقین میں کیا جاتا ہے اور بعد میں وہ طالبان کے سربراہ مولوی اکتر منصور کے نائب بھی رہے ہیں مطلب کے پہلے وہ ملہ عمر کے نائب رہے پھر بعد میں ملہ اکتر منصور کے نائب بنے یہ صوبہ کندہار میں پیدا ہوئے ہیں اور وہاں ایک پشتون کاندان سے ان کا تعلق ہے اور سوویت یونین کے افغانستان سے نکلنے کے بعد نائٹین نائٹی میں انہوں نے اس طالبان کی تحریک میں شمولی تکتار کی مطلب کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس تحریک کو بنایا تھا تو آئیے اب باتیں افغانستان کے وزیر آزم ملہ محمد حسن اکن کی طرف دوستہ ملہ محمد حسن اکن اس وقت طالبان کے طاقت و فیصلہ ساس رہبری شورا کے سربراہ ہیں ان کا تعلق قدہار سے ہے جہاں سے طالبان کا بھی آگاز ہوا تھا وہ طالبان کی مسلح تحریک کے بانیوں میں سے ہیں ایک طالبان رینما نے بتایا ہے کہ انہوں نے بیس سال رہبری شورا کے سربراہ کے طور پر کام کیا اور اپنی معتبر ساکت قیم کی وہ عزقری پیش منظر نہیں رکھتے بلکہ مذہبی رینما ہے اور اپنے کردار اور دینداری کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ملہ حسن اکن بیس سال سے شیخ حیبت اللہ کے قریب رہے ہیں طالبان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ ملہ حسن طالبان کی سابقہ حکومت میں اہم عودوں پر کام کر چکے ہیں انہیں پہلے وزیر خارجہ بنائے گیا انہیں پہلے وزیر خارجہ بنائے گیا تھا اور جبکہ ملہ محمد روبانی وزیراعظم تھے تو انہیں نئے وزیراعظم بنا دیا گیا اور ابھی ملہ حسن اکن طالبان کی وزیراعظم بن چکے ہیں اور اب اگر بات کرنے کہ نیا وزیراعظم آنے سے اب پاکستان کو کیا فائدہ ہونے والا ہے اور افغانستان کے نئے وزیراعظم کو لے کر انڈین میڈیا کیوں چیک چیک کر رو رہا ہے تو ناظرین آپ کو بتا دو کہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے نئے افغان وزیراعظم ملہ حسن اکن کا پاکستان کے لیے پیار اور یہ پیار آج یا کل کا نہیں ہے بلکہ یہ نائنٹی نائنٹی سکس کا ہے جب ان کی پہلی گورنمنٹ آئی تھی دوستو نائنٹی نائنٹی سکس میں پاکستان وہ ان ممالک میں سے ایت تھا جنہوں نے طالبان کو اکسیپٹ کیا انہیں اپنے ملک میں آنے دیا دوستو ملہ محمد حسن بھی پاکستان میں ایک بار آ چکے ہیں اور تب پاکستان کی وزیراعظم سمیت پورے پاکستان نے ان کو کچھ عمدید کہا تھا اور ان کی خوب خاضرتوازے بھی کی تھی جس کے بیس آج ملہ محمد حسن پاکستان سے پیار اس قدر کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ پورے انڈین میڈیا میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ اس وزیراعظم کو لے کر پوری انڈیا میں ابھی ایسا سمجھئے کہ ماتم سا مچ رہا ہے اور آپ پورے انڈین میڈیا بھی چیک چیک کر رو رہا ہے اب دوستو اسرائیل کے حوالے سے طالبان نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو طالبان نے کہا ہے کہ ہم دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ اچھے تعلقات کر سکتے ہیں دنیا کے سب ہی مالے قوم تسلیم کرتے ہیں سوائے اسرائیل کے طالبان نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو کبھی بھی ایک ملک تسلیم نہیں کریں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے طرح آپ طالبان نے بھی اسرائیل کو سیدھا سیدھا للکار دیا ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسان آئی ہوگی دوستو ویڈیو سے مطلق اپنی قیمتی راہی کا ظاہر نیچے کمنٹ بوکس میں لازمی دیجئے گا اور ویڈیو کو اگر آپ نے بھی تاکہ لائک نہیں کیا تو لائک لازمی کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبکرائب کر دیں تو میں آپ سے ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سرا خیال رکھئے اور ہمیں دعاوں میں بھی یاد رکھئے